ٹرکٹ سے جوڑی ہر اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے آل ان ون یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بغل کے نوٹیفیکشن بیل کو ضرور دبائیں دوستو اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ بھارتی ٹیم پانچ وار ٹی ونٹی مقابلہ جیت پائے گی تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ایک بار ضرور کرتے ہو جائیں دوستو بھارت اور انگلینڈ کے بیچ میں پانچ وار ٹی ونٹی مقابلہ شروع ہونے والا ہے کل شام سات بجے سے مونڈیرا کرگٹ سٹیڈیم احمدباد میں جی ہاں دوستو یہ توفانی مقابلہ کل لائیو پرسارڈ ہوگا سٹار سپورٹس 3 اور سٹار سپورٹس 4 پر ایسے میں دوستو آپ سبی کو یہ بات ہم پہلے ہی کلیر کر دیں مقابلہ لائیو آپ ڈیزنی پلس ہاتھ سٹار پر بھی دیکھ سکتے ہیں ایسے میں اگر ہم بات کریں بھارتی ٹیم کی تیاریوں کی تو بھارتی ٹیم کافی توفانی طریقہ سے اپنی ٹیم کو جھٹانے میں لگی ہوئی ہے جہاں پچھلا مقابلہ بھارتی ٹیم جیت کر کافی بہترین طریقہ سے آئی تھی جس کے ساتھ سے بھارتی ٹیم کی پلائنگ 11 بھی کافی مضبوط دنے والی ہے پانچ وار ٹی ٹی مقابلے کے لیے تو وہ انگلینڈ بھی کافی دھوم دھڑا کے سے اپنی تیاری کر رہی ہے اور پانچ وار ٹی ٹی مقابلہ ایسا مقابلہ ہے جو ٹائے کر آگا اس سیریز کا وجہ تاک کون ہے کیونکہ دو مقابلے بھارتی ٹیم نے جیتے ہیں اور دو مقابلے انگلینڈ کی ٹیم نے جیتے ہیں اس میں پانچ وار ٹی ٹی مقابلہ جو بھی ٹیم جیتے گی وہ جیتے گی اس ٹی ٹی سیریز کو یہ ایک دو اور ڈائی والا میچ ہوگا دونوں ہی ٹیموں کے لیے تو آئیے لگے ہاتھوں آپ سبھی کو بتاتے ہیں ایسے میں دو سب سبھی کو یہ بات ہم پہلے ہی کلیر کرتے ہیں راہل چہر کی جگہ واپسی ہو سکتی ہے اور شاید ایشان کشان کو ایک اور پار بیٹھنے کا موقع ملے اس پلینگ ایلیون میں غیر یہ چیز تو ہم میچ کے دن ہی دیکھیں گے لیکن باقی کی پلینگ ایلیون پوری اس پرکار ہی ہو سکتی ہے کیونکہ بھارڈی ایٹیم کا پرسیشن پچھلے مقابلے میں کافی زیادہ دوم دھڑا کے والا تھا تو اس بار ہمیں گے دوفانی مقابلے کی امید رکھ سکتے ہیں بھارڈی ایٹیم سے اور امید کرتے ہیں بھارڈی ایٹیم میں پانچ اور ٹی دونڈی مقابلہ جیت کر ٹی دونڈی سیریز کو واپس گھر لے آئے دوستو آپ کو کہہ لگتے ہیں کہ بھارڈی ایٹیم پانچ اور ٹیس مقابلہ جیت پائے گی یا نہیں اس کا جوابہ میں کون نے ایک بار ضرور بتاتے ہیں